اسلام علیکم دوستو شامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو پاکستان فلم انڈسٹری کے دو لیجنڈز کے حوالے سے ہے وحید مراد صاحب مرہوم اور نشو صاحبہ دونوں نے ہی اپنے دور میں بہت نام کمائیا اور آج تک ان کے پرشتار ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں وحید مراد صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو جو بہت جلد مدہوں سے بچھڑ گئے پر وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے آج کی سپیچل ویڈیو میں ہم جو انہوں نے فلم کی دونوں نے سکرین کے پیچھے کی جو بات چیت تھی مستی تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے پہلی جس فلم کا ہم ذکر کریں گے وہ فلم ہے ملاقات جب فرسٹ جی تھا تو نشو صاحبہ سیٹ پر گئی تو اس وقت وہ جانتی تھی کہ وحید مراد صاحب ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں اور بہت سارے وہ کامیابیاں پہلے ہی سمیٹھ شکے تھے تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سہمی سہمی تھی تو جب شوٹ تھوڑا سا مکمل ہوا تو بریک کی وقت سب لوگ کھانا کھانے کیلئے بیٹھے تو اس وقت وحید مراد صاحب نے نشو صاحبہ کو جو ٹیفن تھا اس کو چھپا دیا اور نشو صاحبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور کہنے لگی میرا ٹیفن کہا گیا تب وحید مراد صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور آپ آکے میرے ساتھ کہیں پہلے نشو صاحبہ نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی مجھے بھوک نہیں پر وحید مراد صاحب کے انسسٹ کرنے پر وہ گئی اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھوڑی ہی دیر کے بعد وحید مراد صاحب نے ان کا دور ٹیفن تھا ان کو پکڑا دیا اس پر نشو صاحبہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹیفن کھو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹیفن کھویا نہیں تھا اگر اس کو میں غائب نہیں کرتا تو آپ میرے پاس آ کر کھانا نہیں کھاتی تو یہ ایک خوبصورت سٹوری ہے وحید مراد جیسے لیجنٹ آرٹسٹ کی کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام میں انوال ہو کر آرٹسٹوں کے ساتھ فرینک ہوتے تھے تاکہ جو آرٹسٹ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بھی ایزیلی ان کے ساتھ کام کر سکے پھر اسی سیٹ پر فلم جال میں وحید مراد صاحب جو کہ ان کا ذاتی پروجیکٹ تھا اس میں انہوں نے نشو صاحبہ کو کاسٹ کر لیا اور کیونکہ اس میں ایک موٹر میکینک کا نشو صاحبہ کا تو وحید مراد صاحب نے کہا کہ اگر ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو ان کو گاڑی سکھائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ موٹر میکینک کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں تو ان کو گاڑی چلانی آنی چاہیے تب جب یہ اس وقت گاڑی سیکھنے گئے تو انہوں نے گاڑی بہت زیادہ سپیڈ سے چلائی اور جب انہوں نے ٹرن کرنا تھا تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو بریک ہے اس کو لگانا پڑتا ہے اور گاڑی کو آہستہ کرنا پڑتا ہے نشو صاحبہ کو تب آئیڈیا نہیں تھا تو تب ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا گاڑی نے بہت سادہ راؤنڈ لیا اور پھر بچ گئے اور سب لوگوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ کہ بچت ہو گئی اور ہم لوگ زندہ بچ گئے برحال اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ نشو صاحبہ جیسے بتاتی ہے کہ وہ جو کلچ پلیٹس تھیں اس وقت وہ فارغ ہو گئیں جل گئیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ خراب ہو گئیں کلچ پلیٹس تو وحید مورا صاحب نے جو ٹیکسی ڈرائیور تھے ان کو نئے کلچ پلیٹ لے کر دی یہ بھی ایک ان کی خودصورت بات تھی اس کے علاوہ اس فیلم کا ایک سانگ بہت ہی میرا موسٹ فیوریٹ ہے نل کی دھڑکن مدھم مدھم اس کی جب شوٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت سردیوں کے دن چل رہے تھے ان دینوں میں میرے اندازے میں پاکستان کی بہت سارے اسو شہر ہیں جہاں پر شدید ٹھنڈ چل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تو پنجاب کے جو علاقے ہیں مہا پر تو بہت ہی اس وقت ٹھنڈ چل رہی ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ جب سردیوں میں آپ کے اوپر بار بار پانی ڈالا جائے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس گانے کے سیٹ کے اوپر جبکہ ان کو گیلے ہوکے اس سونگ کو پکچرائز کروانا تھا تب نشو صاحبہ کے اوپر پانی پھیکا گیا اور وحید مرآ صاحب نے کہا کہ میں سپری کرلوں گا میرے اوپر پانی نہ پھینکے تب نشو صاحبہ نے ان سے یہ بات کہ ان نے کہا کہ نہیں اگر ان کے اوپر بھی آپ پانی نہیں پھینکے گے تو میں جو ہے سونگ پکچرائز نہیں کرواؤں گی تو جب نشو صاحبہ پر پانی پھینکا گیا تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سٹپ اٹھایا اور جا کر وحید مرآ صاحب کے اوپر پھینک دیا تو جب تک یہ جو سلسلہ تھا یہ چلتا رہا یہ جب تک سونگ پکچرائز ہوتا رہا جب جب نشو صاحبہ کو ان کے اوپر پانی پھینکتے گئے تب تک وحید صاحب کے اوپر بھی پانی پھینکا گیا کیونکہ یہ ان کی اپنا ذاتی پروجیکٹ تھا اور تو انہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے پانی پھینکتے رہیں مجھے سے کوئی ایشو نہیں تو یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں بہت خوبصورت واقعات ہیں قصے ہیں جو کہ کم کم آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملیں گے نشو صاحبہ اور وحید مرآ صاحب کے حوالے سے اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے ایک فلم تھی راستے کا پتھر اس کا ایک سونگ تھا پیار کرنا تو ایک عبادت ہے اس کی بھی ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے نشو صاحبہ کا جب وہ سیٹ پر آئیں تو کچھ موڈ آف تھا جس کے باعث سیٹ پر وہ غصے میں ہی آئیں موڈ بھی آف تھا سیٹ بھی لگ رہی تھی تو وحید مرآ صاحب نے جب دیکھا کہ ان کا موڈ آف ہے تو نشو صاحبہ نے کہا کہ چلیں آپ جائے سونگ پکچرائز کریں تو وحید مرآ صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ سونگ بہت زیادہ رومانٹک ہے تو ایسے تو سونگ پکچرائز نہیں ہو سکتا اس وقت وحید مرآ صاحب نے پھر ایک بات سوچی اور انہوں نے نشو صاحبہ کا توپٹہ پکڑا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ اس سونگ کو پلے کریں کیونکہ ابریج کی اوپر اس کو خوبصورت سجایا گیا تھا اور آؤٹڈور کا سیٹ تھا باہر یہ سونگ ریکارڈ ہوا تھا تو وحید مرآ صاحب نے کہا کہ اس سونگ کو لگا رہنے دے اس سونگ کو بند مت کیجئے گا اور وحید مرآ صاحب کنٹینیوسلی اس کے اوپر نشو صاحبہ کی کاپی کر رہے تھے ڈیمپل بنا کے ان کو امپریس کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ہوسے ان کی طرح چل رہے تھے بلکل سیم وہی چیزیں کر رہے تھے جس طریقے سے نشو صاحبہ اپنی فلم میں کرتی ہیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد سیٹ کے اوپر تمام تر لوگ جو تھے وہ ہسنے لگ گئے اور جو وحید مرآ صاحب کا مقصد تھا کہ نشو صاحبہ خوش ہو جائیں اور ان کا موڈ اچھا ہو جائے وہ اس میں کامیاب ہوئے اور ان کا موڈ اچھا ہو گیا اور پھر اس کے بعد وحید مرآ صاحب نے کہا کہ چلیے اب اب جو ہے ہم اسوں کو پکچرائز کرواتے ہیں سردیوں کے موسم میں خود پر پانی پھینکنا اور پھر ایک آرٹسٹ کی نکل کرنا صرف اس لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں ان کا موڈ اچھا ہو جائے یہی وجہ تھی کہ پاکستان فلم انڈسٹری ماضی میں اتنی زیادہ کامیاب تھی آج کل کے دور میں بہت ساری آسانیاں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ماضی میں نہیں تھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس دور میں اگر تو کوئی جو سین تھا وہ خراب ہو جاتا تھا تو اس کا بہت نقصان ہوتا تھا آج کل تو بہت ڈیجیٹل دور آگیا ہے آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی بنائی ہوئی چیزیں آپ اسی وقت دیکھ بھی سکتے ہیں بارال یہ سٹوریز تمام ترجو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ نشو صاحبہ کا پرسنل ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہمارے چوکلنٹی ہیرو وحید مراد صاحب اور ماضی کی معروف ہیروین نشو صاحبہ تو آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ کون سا واقعہ کون سا قصہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنی قیمتی راہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اب مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ